مائیکل فیرڈے سن سترہ سو اکانوے سے اٹھارہ سو ستہ سٹھ ایک وکٹورین کیمسٹ اور طبیعت دان تھے جنہوں نے برکی موٹر یعنی الیکٹرک موٹر ایجاد کی وہ لنڈن کے ایک غریب لوہار کے بیٹے تھے اگرچہ ان کی سکول کی تعلیم بہت کم تھی لیکن انہوں نے ایک کتاب ساز کے کام کے دوران سائنس کی کتابوں سے علم حاصل کیا اور کام کے بعد اپنے تجربات بھی سر انجام دیئے آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے نمبر وان کمپیرنگ نمبرز یعنی آداد کا موازنہ نمبر ٹو گریٹر دین لیس دین ایکول ٹو کم کے لیے علامت زیادہ کے لیے علامت اور برابر کے لیے علامات نمبر تھری ایکسرسائز یعنی مشک اسلام علیکم بچو آج ہم کلاس ٹو کی میتھمیٹکس کے چپٹر نمبر وان نمبرز کے ٹاپک کمپیرنگ نمبرز یعنی آداد کا موازنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں آئیے آداد کا موازنہ کرنا سیکھنے کے لیے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں جب آپ آداد کا موازنہ اور ان کی تردیب کرتے ہیں تو آپ لیس دین یعنی چھوٹا گریٹر دین یعنی بڑا اور ایکول یعنی برابر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں آداد کا موازنہ کرنے کے لیے پہلے ہر نمبر میں ہنسوں کی تعداد دیکھیں اس کے بعد آداد کی مقامی قیمت کو ایک ہی ہنسے کے ساتھ موازنہ کریں جب آداد کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم پہلے ان ہنسوں کا موازنہ کرتے ہیں جن کی مقامی قیمت سب سے بڑی ہوتی ہے جس آداد کے ہنسے کی مقامی قیمت سب سے بڑی ہوتی ہے وہ بڑا آدد ہوتا ہے مگرمچ کا بند مو چھوٹے آدد کی نشاندہی کرتا ہے مگرمچ کا کھلا مو بڑے آدد کی نشاندہی کرتا ہے آئیے اب مزید ایک animated ویڈیو دیکھتے ہیں جس سے آپ کا concept مزید بہتر ہو جائے گا comparing numbers within 10 پھولوں اور تتلیوں کی تاتات کا comparison کریں چلیے تتلیوں کو گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ یہاں پانچ تتلیاں ہیں چلیے پھولوں کو گنتے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ یہاں پر پانچ پھول ہیں پانچ برابر ہے پانچ کے یہاں پھولوں اور تتلیوں کی تاتات برابر ہے اب میں تتلیوں اور پھولوں کا موازنہ کروں گی چلیے تتلیوں کو گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہاں پر چھے تتلیاں ہیں چلیے پھولوں کو گنتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5 یہاں پاچ پھول ہیں یہاں تتلیاں پھولوں سے زیادہ ہیں 6, 5 سے ایک گناہ بڑھا ہے یہاں پر ایک تتلی زیادہ ہے تتلیوں اور پھولوں کی تعداد کا موازنہ کریں چلیے تتلیوں کو گنتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5 اور 6 یہاں پر 6 تتلیاں ہیں چلیے پھولوں کو گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات یہاں پر سات پھول ہیں تتلیوں کی تعداد پھولوں سے کم ہے چھے ایک کم ہے سات سے تو یہاں پر ایک تتلی کم ہے Impairing Numbers 200 کس سیٹ میں کیوبز کی تعداد زیادہ ہے سیٹ اے میں چھے دہائیاں اور پانچ اکائیاں ہیں یہاں سکسٹی فائف کیوبز ہیں سیٹ بی میں پانچ دہائیاں اور آٹھ اکائیاں ہیں یہاں فیفٹی ایٹ کیوبز ہیں ان Numbers کا کمپیریزن دہائی میں مجود آداد کے کمپیریزن سے کرتے ہیں سیٹ اے میں چھے دہائیاں ہیں اور سیٹ بی میں پانچ دہائیاں ہیں چھے دہائیاں بڑی ہیں پانچ دہائیوں سے سکسٹی فائف بڑا ہے فیفٹی ایٹ سے پس سیٹ اے میں کیوبز کی تعداد زیادہ ہے چھوٹا نمبر معلوم کریں ہم 88 اور 83 کا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں دہائی میں موجود ہنسوں کا موازنہ کرتے ہیں دونوں نمبرز میں 8 دہائیاں ہیں تو ہم اکائی میں موجود ہنسوں کا موازنہ کریں گے 88 میں 8 اکائیاں ہیں اور 83 میں 3 اکائیاں ہیں 3 چھوٹا ہے 8 سے لہٰذا 83 چھوٹا ہوگا 88 سے اور 83 چھوٹا نمبر ہے نمبرز کو چھوٹے سے بڑے تک ترتیب دیں دہائی کی جگہ پر موجود ہنسوں کا موازنہ کریں دو نمبرز میں دہائی کی تعداد آٹھ ہے اور ایک نمبر میں دہائی کی تعداد ساتھ ہے ساتھ چھوٹا ہے آٹھ سے لہٰذا سیونٹی نائن سب سے چھوٹا نمبر ہوگا باقی دو نمبرز میں اکائی کے ہنسوں کا موازنہ کرتے ہیں چار اکائیاں بڑی ہیں دو اکائیوں سے لہٰذا ایٹی فور سب سے بڑا نمبر ہے چھوٹے سے بڑے تک نمبرز یہ ہیں سیونٹی نائن ایٹی ٹو ایٹی فور اب ہم آپ کو اس ٹاپک سے متعلق ایڈوکیشنل گیم یا سیمیلیشن دکھانے لگے ہیں کمپیئر نمبرز علی ایک شاپ پر فروٹس لینے کے لیے کھڑا ہے تو اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں سے سب سے کم قیمت کا پھل کون سا ہے وہ سنگترے خریدے یا سیب سنگترے کی قیمت دو سو پچاس روپے ہے اور سیب کی قیمت تین سو روپے ہے آئیے یہ جاننے کے لیے ایک گیم کھیلتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر دو سائن بورڈز ہیں پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کھیلنا یا سمجھنا ہے اس ڈائل کو گھما کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیب یعنی ایپل کس سائٹ پہ کم ہے اور کس سائٹ پہ زیادہ ہے چلیں ڈائل کو بائیں یعنی لیفٹ کی جانب گھماتے ہیں تو بائیں جانب تین سیب ہیں اور دائیں جانب دو سیب ہیں تو یہ علامت بڑے گی ہے کیونکہ تین سیب زیادہ ہیں دو سیب سے یہاں پہ دونوں طرف سیب برابر ہیں تو یہ برابر کی علامت کو ظاہر کرتا ہے اب پھر ڈائل کو گھمائیں تو آپ دائیں جانب سیب زیادہ ہیں بائیں جانب سے تو یہ چھوٹا یعنی لیس دن کی علامت کو ظاہر کرتا ہے اب سٹیپ ٹو پہ کلک کرتے ہیں اس میں میتمیٹیکل ریلیشنز کے بارے میں بتایا گیا ہے اب آپ نے ان سمبلز کو اٹھا کے ان کے صحیح باکس میں رکھنا ہے گریٹر گریٹر کے سمبل کو گریٹر کے باکس پہ رکھیں گی ایکول ایکول کا سمبل ایکول کے باکس پہ رکھیں لیس لیس کا سمبل لیس کے باکس پہ رکھیں آئیے اب آگے چلتے ہیں آئیے اب اس کی ایکٹیوٹی پر فارم کرتے ہیں سب سے پہلے گریٹر پہ کلک کرتے ہیں اس باکس پر کلک کریں جس میں اشیاء کی زیادہ تعداد موجود ہو پانچ بالز زیادہ ہیں جی ہاں یہ درست جواب ہے آپ کا اب اس باکس میں بائیں جانب دو ٹوفیاں اور دائیں جانب والے باکس میں تین ٹوفیاں ہیں اس میں زیادہ کونسی ہیں جی ہاں تین ٹوفیوں والا باکس جی یہ صحیح جواب ہے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اس باکس پر کلک کریں جس میں اشیاء کی تعداد زیادہ ہے جی ہاں تھری سٹارز والا باکس ان کی تعداد زیادہ ہے تو یہ صحیح جواب ہے گریڈ جوب آئیے اب ایکول کو دیکھتے ہیں اس سوال میں ایک باکس میں تین سیپ پڑے ہیں تو اس کو برابر کرنے کے لیے ہمیں نیچے دیئے گئی چیزوں میں سے دیکھنا ہوگا کہ برابر کیسے ہوں گے سیپ سوچئے اس میں کیا آئے گا جی ہاں اس میں تھری بالز آئیں گے تو یہ برابر ہو جائے گا بہت خوب آپ کا جواب صحیح ہے اب اس باکس میں دو ٹوفیاں ہیں تو اس کو برابر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا جی ہاں ہمیں دو چابیاں اس باکس میں رکھنی ہیں اس کو برابر کرنے کے لیے well done انڈ پر ایک انڈا اور ایک تیڈی بیر رہ جاتا ہے تو یہ بھی ایکول کو ظاہر کرتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اب ہم less کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اس باکس پر کلک کریں جس میں اشیاء کم ہیں جی ہاں اس باکس میں دو انڈے ہیں صحیح جواب اس باکس پر کلک کریں جس میں چابیاں کم ہیں جی ہاں اس باکس میں ایک چابی ہے تو آپ کا جواب صحیح ہے اس باکس پر کلک کریں جس میں ٹیڈی بیر کم ہیں جی ہاں اس باکس میں ایک ٹیڈی بیر ہے well done آپ نے اس گیم کو اچھے سے کھیلا ہے اور سمجھ بھی گئے ہوں گے تو اب علی سنگترے خریدے گا کیونکہ اس کی قیمت سیپ کی قیمت سے کم ہے امید ہے کہ آپ کو کمپیرنگ نمبر کا کونسپ اچھی طرح سمجھا گیا ہوگا آئیے اب ہم ایک اور سیمیلیشن کو دیکھتے ہیں آئیے اب ہم آرڈر نمبر کو سیکھتے ہیں پہلے ہم چھوٹے سے بڑے یعنی smallest to largest کو سیکھتے ہیں آئیے اب اس میں one to five تک لک کریں جنجر برٹ مین کو آپ نے چھوٹے سے بڑے کی ترتیب کے ساتھ اس ٹی میں رکھنا ہے جنجر برٹ مین کے بٹنز کو گنے جس میں ایک بٹن ہے پہلے وہ رکھیں اب دو بٹنز والے کو رکھیں اب تین بٹنز والے کو رکھیں اب چار بٹنز والے کو رکھیں اور اب پانچ بٹنز والے کو رکھیں آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ترتیب صحیح ہے جی ہاں ایسے ہماری ترتیب پوری ہو گئی ہے اسے ascending order یعنی ترتیب سعودی کہتے ہیں well done آئیے اب بڑے سے چھوٹے یعنی largest to smallest کو سیکھتے ہیں اب اس میں ایک سے پانچ تک کو دیکھتے ہیں جنجر برٹ مین کو آپ نے بڑے سے چھوٹے کی ترتیب کے ساتھ اس ٹری میں رکھنا ہے اب جس میں جنجر برٹ مین کے بٹنز پہلے وہ آئے گا جی ہاں پانچ بٹنز والا جنجر برٹ مین پہلے آئے گا اب چار بٹنز والے جنجر برٹ مین کو رکھتے ہیں اسی طرح تین بٹنز والے جنجر برٹ مین کو رکھتے ہیں اب دو بٹنز والے جنجر برٹ مین کو رکھتے ہیں اور اب ایک بٹن والے جنجر برٹ مین کو رکھتے ہیں آئیے چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ ترتیب ٹھیک ہے یا نہیں جی ہاں یہ ترتیب بلکل ٹھیک ہے اسے ہم descending order یعنی ترتیب نزولی کہتے ہیں Well done امید کرتا ہوں کہ آپ کو concept اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم آپ کو اس topic سے متعلق educational game یا simulation دکھانے لگے ہیں پک ک 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 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ آئیے اب ہم کچھ سوالات کے جواب سوچتے ہیں اس سوال میں پوچھا گیا ہے کہ زیادہ کی کیا علامت ہے سوچئے اور جواب دیں جی بالکل اب ایک اور سوال کو دیکھتے ہیں اس سوال میں پوچھا گیا ہے کہ کم کی کیا علامت ہے سوچئے اور جواب دیں جی بالکل اب باش بچو اب ایک اور سوال کو دیکھتے ہیں اس سوال میں پوچھا گیا ہے تین کم ہے ساتھ سے ہم اس کو کس طرح ظاہر کریں گے سوچئے اور ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیں جی بالکل صحیح سوچا آپ نے فرسٹ آپشن اس دی رائٹ آپشن گریٹ جوب سٹوڈنٹس اب ایک اور سوال کو دیکھتے ہیں اس سوال میں پوچھا گیا ہے برابر کے لیے کون سے علامت استعمال کرتے ہیں سٹوڈنٹس سوچئے اور سوچ سمجھ کر جواب دیں جی بالکل صحیح سوچا آپ نے وڈیو دیکھتے ہیں ایک سے سو تک ایون نمبرز یہاں دیے گئے ہیں اور نمبر ایسے نمبرز جو دو پر پورا پورا تقسیم نہ ہوں اور نمبرز کہلاتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے نمبرز جو ایون نہ ہوں اور نمبرز ہوتے ہیں ایک سے سو کے درمیان اور نمبرز یہاں دکھائے گئے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جفت اعداد اصل میں ہوتے کیا ہیں ایک عدد جفت کہلاتا ہے جب اس عدد کے برابر تعداد میں اشیاں یکسا طور پر گروپوں میں تقسیم ہو جائیں اور کوئی شئب باقی نہ بچے یعنی بچو کوئی بھی ایسا عدد جن کو تقسیم کیا جائے اور وہ برابر تقسیم ہو جائیں وہ تمام الفاظ اعداد جفت کہلاتے ہیں جن کا اکائی حنصہ صفر دو چار چھے یا آٹھ ہو چلیں تو اس کے متعلق ہم ہماری ٹیکس بک میں دی گئی مثالوں سے پڑھتے ہیں آئیے اس کو اس مثال سے سمجھتے ہیں علی کے پاس آٹھ ٹوفیاں ہیں وہ طلبہ کے دو گروپوں میں یکسا طور پر تقسیم کرتا ہے اب کیونکہ آٹھ ایسا عدد ہے جو چار اور چار کے برابر تقسیم ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آٹھ ایک جفت عدد ہے جی تو بچو اب آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی آئیے اب ہم ایک اور چیز اعداد تاک کے بارے میں سیکھتے ہیں جیسا کہ ہماری کتاب میں اس کے ڈیفنیشن دی گئی ہے ایک عدد تاک ہوتا ہے اگر اس عدد کے برابر تعداد میں اشیاء دو گروپوں میں یکسا طور پر تقسیم کی جائیں تو ایک شاہ بچ جاتی ہے وہ تمام اعداد تاک ہیں جن کے اکائی ہنسے میں ایک، تین، پانچ، سات یا نو ہوں چلیں تو اس کے متعلق ہم ہماری ٹیکس بک میں دی گئی مثالوں سے پڑھتے ہیں اس کو مثال سے سمجھتے ہیں سنا کے پاس نو ٹوفیاں ہیں اور وہ دو گروپوں میں یکسا طور پر تقسیم کرنا چاہتی ہے سنا نے ٹوفیاں چار اور چار برابر دونوں گروپوں میں دے دی مگر یہاں تو اس کے پاس ایک ٹوفی بچ گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نو ایک تاک عدد ہے دیکھئے بچو یہاں کوئی چیزیں دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں دو آپشنز بھی دی گئی ہیں تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں آپ کو کرنا کیا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر سوال میں دی گئی چیز کو گرنا ہے پھر اگر اس چیز کی تعداد جفت ہوگی تو آپ جفت کے گرد دائرہ لگائیں گے اور اگر تاک ہوگی تو تاک کے گرد دائرہ لگائیں گے ہے نہ دلچسپ بھی اور آسان بھی چلیں اب ہم اس کو حل کرتے ہیں پہلے والے ڈبے میں سیب دیئے گئے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے جی بالکل پانچ سیب ہیں یہ اب آپ غور کریں اور بتائیں کہ یہ جفت اعداد ہے یا تاک اعداد جی تو پیارے بچوں یہ تعداد تاک ہے کیونکہ پانچ کو دو اور دو برابر تقسیم کر کے بھی ہمارے پاس ایک سے بچ جائے گا دوسرے ڈبے میں چھے کب دیئے گئے ہیں اس کو برابر تقسیم کریں تو یہ تین اور تین کر کے دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور کوئی کب باقی نہیں رہے گا تو یہاں ہم جفت کے گرد دائرہ لگائیں گے تیسرے ڈبے میں چار آم ہیں ہم بتائیں یہ تعداد جفت ہے یا پھر تاک جی تو جن بچوں کے جواب جفت ہیں تو ان کا جواب بلکل درست ہے کیونکہ آم دو اور دو کر کے برابر تقسیم ہو جائیں گے اور کوئی آم ہمارے پاس باقی نہیں بچے گا اب چوتھے ڈبے میں سیاہی کی ڈبیاں دی گئی ہیں جن کی تعداد تین ہے بتائیں پیارے بچوں یہ تعداد جفت ہے یا پھر تاک جی بلکل اس کا جواب تاک ہے کیونکہ ایک اور ایک کر کے برابر تقسیم ہو جائیں گی اور پھر ایک سیاہی کی ڈبی بچ جائے گی اب ہمارے پانچ پر ڈبے میں ہمیں ایک چابی دی گئی ہے بتائیں بچوں یہ جفت ہے یا پھر تاک جی جن کے جواب تاک ہیں تو یہ بلکل درست جواب ہے یہاں پہلے سوال میں کہا گیا ہے کہ جفت اعداد کے گرد دائرہ لگائیں اور کچھ اعداد دیے گئے ہیں اور ہمیں ان میں صرف جفت اعداد کے گرد دائرہ لگانا ہے اس میں ہم ہم بیس، اٹھتیس، چھاسٹھ، اٹھارہ، چار اور اسی کے گرد دائرہ لگائیں گے کیونکہ یہ جفت اعداد ہیں بتائیں آپ نے کن کن اعداد کے گرد دائرہ لگایا تھا اب دوسرے سوال میں ہمیں کہا گیا ہے کہ تاک اعداد کے گرد دائرہ لگائیں یہاں بتائیں آپ کن اعداد کے گرد دائرہ لگائیں گے جی بلکل یہاں ہم سترہ، انیس، اکتیس اور سنتالیس کے گرد دائرہ لگائیں گے شاہ باش بچوں ہم نے یہ سب حل کر لیا اور آپ سب نے بہت اچھے سے سیکھ بھی لیا ہوگا آئیے اب ہم کچھ سوالات کے جواب سوچتے ہیں سب سے چھوٹا نمبر سب سے پہلے لکھا جاتا ہے سوچئے اور جواب دیں جی بالکل ascending order میں great job اب ایک اور سوال کو دیکھتے ہیں سب سے بڑا نمبر سب سے پہلے لکھا جاتا ہے جی بالکل سوچئے اور جواب دیں جی بالکل صحیح سوچا آپ نے descending order شاہ باش بچوں اب ایک اور سوال کو دیکھتے ہیں 9 کونسا نمبر ہے سوچئے اور جواب دیں جی بالکل second option is the right option جی ہاں بالکل 9 ایک اور نمبر ہے اب باش بچوں اب ایک اور سوال کو دیکھتے ہیں 10 کونسا نمبر ہے سوچئے اور جواب دیں جی بالکل صحیح سوچا آپ نے first option is the right option 10 ایک even نمبر ہے جی تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی